جیومیٹری کے اس امپورٹنٹ چیپٹر میں ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں ورط ورط کی تھیورم ہم لوگ اس میں پڑھیں گے اب دیکھئے ورط جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہیں یہ تھیورم الگ الگ کوششنز میں کیسے ان کا اپلیکیشن ہوتا ہے وہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے تو پہلی تھیورم ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ورط کی سامان جیوائیں ورط کے کین کے ساتھ سامان کو بناتی ہیں تو یہ تھیورم بتاتی ہے کہ اگر کسی ورط کی جیوائیں سامان ہیں تو وہ ورط کے کین پر سامان کوہ بنایں گی مطلب ان کے سامنے جو بننے والا کون ہے وہ سامان رہے گا اسی طرح ورط کے کین پر جیوہ پر ڈالا گیا لمب جیوہ کو سمدیواجت کرتا ہے اگر ہم کہیں کہ یہ آپ کی جیوہ ہے اور اس کے ورط کے کین سے جو لمب ڈالا گیا ہے وہ جیوہ کو سمدیواجت کرتا ہے مطلب جیوہ کو دو بھاہوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے یہ تھی ہماری تھیورم نمبر 2 تیسری تھیورم ہے جیوہ کے مد بندوں کو ملانے والی ریکھا جیوہ پر لمب ہوتی ہے اب دیکھئے وہی تھیورم نمبر 2 کا یہ ایکسٹینڈن ورڈن ہے یہ ہماری جیوہ ہے اور یہ ہمارے ورد کا کیند ہے جیوہ سے ورد کے کیند کو ملانے والی ریکھا جو ہوگی آپ کی وہ کونسی ہوگی یہ دیکھئے یہ ہم نے ملا دی ریکھا جیسے اوپر ملایا ہے ویسے ہی ہے یہاں ایت کا کیند ہے اور یہاں سے یہ جیوہ پر جو ریکھا ملا رہی ہے یہ کیا ہوتی ہے جیوہ پر لمب ہوتی ہے یہ تھیورم نمبر 3 ہے آپ دیکھئے تھیورم نمبر 4 کے آئے ورد کی جیوہ کا لمب سم دواجک ورد کے کیند سے ہوگے جاتا ہے مطلب ورد کی جیوہ پر جو لمب ڈالا گیا ہے یہ یہ کہاں سے ہوگا جاتا ہے یہ کیند سے ہوگا جاتا ہے ورد کے پھر کیا ہے ورد کے کیند سے سمان دوری پر کھいچی گئی جیوہیں ، آپس میں سمان ہوتی ہیں اب پہلی تھیورم کویز کی ورد کی سمان جیوہیں سمان کو مناتی ہیں اسی سوی ریلیٹر آپ کی تھیورم 5 ہے ورد کے کیند سے سمان دوری پر اگر کوئی ورت کا کیند ہے اور اس کے سے دو جیوائیں سوان دوری پر کھیج لی گئی ہیں یہ ورت کا کیند ہے تو یہ جیوائیں کیسی ہوں گی یہ جیوائیں جو ہوں گی یہ equal ہوں گی کیوں کیونکہ ان کے بیچ کا جو distance ہے وہ برابر ہے یہ تھیورہ نمبر 5 تھی تھیورہ نمبر 6 کیا ہے ورت کے کسی چاپ دوارہ کیند پر بنایا گیا اسی چاپ پر ورت کی پرید پر بنایا گیا دگنا ہوتا ہے بہت ہی important تھیورہ میں آپ کی یہ بہت زیادہ اس کا application ہوتا ہے جب numerical ہوتا ہے ہمارے سامنے کہتا ہے یہ ورت کے کسی چاپ دوارہ اگر یہ ورت ہے اور یہاں پر ایک کوئر بن گیا ہے یہ اس طریقے سے ہمارا کوئر بنایا ہے تو یہ جو angle ہوگا ہے یہ angle اور یہ angle یہ angle just double ہوگا اس angle کے مطلب ان دونوں کے بھی جو ratio ہوگا وہ double ہوگا اگر یہ 60 degree کا ہوگا تو یہ 120 degree کا ہوگا یہ تھا اس کی تھیورہ نمبر 6 اب ورت کی سامان جیوہ ہیں کیند سے سامان دوری پر ہوتی ہیں یہ ورت ہوگیا یہ ایک جیوہ ہوگئی دوسری جیوہ یہ ہوگئی یہ کیند سے کیسی دوری پر ہے یہ کیند سے سامان دوری پر ہوں گی یہ تھیورہ یہ کہتی ہے اب آخری تھیورہ میں ایک ہی ورتہ خند پر بنا ہمیشہ برابر ہوتے ہیں اگر ورتہ خند ایک لے لیا جائے اور اس پر دو کوڑ بن جائے یہ ایک در سے بنا دیتے ہیں یہ جیسے ہم نے یہ الگ بنایا اسے رہے کا ورہم ایک اور ایک ورت کے اندر یہ ایک در سے ایک کوڑ بن گیا اگر سے دوسری ایک کوڑ بن گیا یہ یہ بن گئے تو یہ دونوں کو جو ہوں گے وہ ہمیشہ کیا ہوں گے وہ کو ہمیشہ ایکوال ہوں گے یہ تھیورہم نمبر 8 کہتی ہے اب ان تھیورہم کے ریلیٹڈ ہم لوگ کچھ کوششن کر لیتے ہیں جن سے ہم لوگوں کو پیپر کرنے میں آسانی ہو جائے یہ جیسے دیا گیا ہے دیا ہے اے بی اور سی ڈی برابر ہے مطلب یہ جو دو جیوائے ہیں یہ جیوہ اور یہ جیوہ برابر ہیں تو ہم لوگ کی پہلی تھیورہم کیا تھی کہ اگر جیوائیں سمان جیوائیں ورت کے ساتھ سمان کوہ بناتی ہیں مطلب اگر یہ دونوں جیوائیں برابر ہیں تو یہ کوڑ اور یہ کوڑ ہمیشہ کیا ہوں گے برابر ہوں گے اب کیا کہا گیا ہے اگر کوڑ او بی اے پچپن انچ کا ہے یہ کوڑ پچپن انچ کا ہے تو سی او ڈی کتنے کا ہوگا مطلب ہم سے یہ پوزشن پوچھا گیا ہے کہ یہ جو کوڑ ہے سی او ڈی یہ کوڑ کتنے ڈگری کا ہوگا یہ ہم سے پوچھا گیا ہے اب کیسے کرا جائے گا دیکھئے اس کو یہ کوڑ فیفٹی ڈی فائف ڈگری کا ہے یہ بھی یہ اور یہ دونوں ایکوال ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی ترد جائیں ہیں اگر یہ ترد جائیں ہوں گی تو یہ جو کوڑ ہوگا یہ کوڑ دونوں کوڑ کتنے ڈگری کے ہوں گے یہ بھی کوڑ کتنے ڈگری کا ہوگا فیفٹی فائف ڈگری کا یہ بھی اینگل ہوگا اب فیفٹی پلائی پر سیفٹی فائف ہوگا ورہنڈڈ ٹین اور ہم جانتے ہیں کہ ترہوچ کے تینوں کوڑوں کا یوک ایک سو اسی انس ہوتا ہے تو تو اس کوڑ کی ویلو کیسے نکلے گی اس کوڑ کی ویلو نکالنے کے لیے ون ایٹی مائنس فیفٹی فائف مائنس فیفٹی فائف کر دیں گے تو کیا آ جائے گا فیفٹی فائف اور فیفٹی فائف ون ہنڈڈ ٹین ون ہنڈڈ ٹین اور مجھ سے ون ہنڈڈ یہاں پر آ جائے گا سیونٹی تو آپ کا یہ جو کوڑ ہوگا اے او بی یہ کون سا ہو جائے گا سیونٹی ڈگری کا اینگل ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں ورت کی جو سامان جیوائیں کیند کے ساتھ سامان انشک کا کوئی بناتی ہیں اس لیے یہ کون جو ہوگا آپ کا جو انہوں نے پمچھا ہے سی او ڈی یہ بھی کتنے ڈگری کا ہوگا یہ بھی ہوگا آپ کا سیونٹی ڈگری کا تو اس طریقے سے یہ ہم کوشن کو سوال کریں گے یہاں رکھیں گے تھیورم تو لگائیں گے لگائیں گے ٹرینگل سے ریلیٹڈ جو تھیورم ہوتی ہیں ان کو بھی ہاں ڈکھنا ہوگا آپ کو اینگل سے ریلیٹڈ جو تھیورم ہوتی ہیں کیوں کیونکہ اگر یہ یہ جو ڈگری اینگل ہے اور یہ اینگل کیوں برابر ہوں گے کیونکہ تھیورم ہماری ون یہی کہہ رہی ہے تو اس طریقے سے یہ کوشن نمبر ون جو ہے وہ آپ کا لگے گا تو اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر ہوگا سی 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 ڈگری اب نیش کوشن کیا ہے کون ب ا سی ب ا سی این ب ڈ سی ایک ہی ورطہ خند کے کون ہے یدی ڈ ب سی ڈ ب سی تھرٹی ہے اور ب سی ڈ ایک سو دس ہے تو ب ا سی ہم اس کی ویلو نکال لی ہے تو کیسے نکال لیں گے دیکھئے ایک ہی ورطہ خند پر بنے ہوئے کون تھوڑا نمبر ایک ہی ورطہ خند پر بنے ہوئے کون ہمیشہ ایک وال ہوتے ہیں مطلب یہ جو کون ہوگا اور یہ کون یہ دونوں کیسے ہوں گے ایک ہوگے تو اگر ہم یہ نکال لیں تو ہمارا یہ کون آسانی سے نکال آئے گا تو یہ کیسے نکل نکل گا دیکھئے یہ ایک ٹرینگل ہے اور اس ٹرینگل میں کیا ہے 30 دگری کا یہ انگل ہے 110 دگری کا یہ انگل ہے مطلب 110 10 پلس 30 یہ ہوگئے آپ کے 140 ٹھیک ترمج کے تینوں کون کا یو کتنا ہوتا ہم جانتے ترمج تینوں کون کا یو ہوتا ہے 180 ڈگری 180 minus 140 کریں تو کتنا آج جائے گا 40 ڈگری مطلب یہ کون ہوگا آپ کتنے ڈگری کا ہوگا یہ کون ہوگا آپ 40 ڈگری کا اور یہ کون 40 ڈگری کا ہوگا تو یہ کون ابھی کتنے ڈگری کا ہو جائے گا 40 ڈگری کا ہو جائے گا کون کیا کہتی تھی سمان ورت خند پر بنے ہوئے کون سمان ہوتے ہیں تو اس کا آنصر ہمارا کیا ہوگا اس کا آنصر ہوگا B 40 ڈگری next question دیکھتے ہیں ید کون AOC AOC ہمارا 120 ڈگری کا ہے اور O جو ہے ورت کا کین ہے تو CBE ہم کو اس کی value نکال لی ہے اب اس کی value کی سے نکلے گی دیکھئے کین ہم نے ابھی theorem پڑی ہے سی نمبر 6 ورت کے کسی چاپ دوارہ کین پر بنایا گیا کون اس چاپ دوارہ ورت کی پر پر بنائے گئے کون کا دگنا ہوتا ہے اب دیکھئے یہ کون 120 ڈگری کا ہے تو یہ کتنے ڈگری کا ہوگا یہ ہوگا آپ 60 ڈگری کا theorem 6 اور یہ ایک straight line ہے straight line کتنے ڈگری کی ہوتی ہے 180 ڈگری کی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے 60 ڈگری مائنس کر دی تو آگا کتنے ڈگری 120 ڈگری تو مطلب یہ جو angle ہوگا وہ کتنے ڈگری کا ہوگا یہ angle ہوگا ہمارا 120 ڈگری کا easy question ہے ہمارا اب کیا دیا رکھا ہے next question او جو ہے ورد کا کیندھ ہے a o b a o b دے رکھا 80 an یہ کیا ہے ایک پورا circle ہو رہا ہے مطلب اس کی total degree کتنے ہوگی 360 degree ہوگا اس میں 120 اور 80 یعنی 120 degree اور 80 degree angle ہم کو دے رکھے تو remaining angle کتنا بچا remaining angle دیکھیں ہمارا بچا 160 degree 360 degree پورا 120 degree چلا گیا بچے کتنے 160 degree بچے 360 سے 120 degree یہ چلا گیا 80 degree یہ چلا گیا 200 degree less ہوگیا 360 degree آگیا 160 degree کون سا کون ہوگا ہمارا 160 degree ہوگا ہمارا BOC جو BOC کون دکھرا ہے آپ کو کون سا ہوگا ہمارا 60 و 60 degree ہوگا ہم کو چاہیے کون سا کون ہم چاہیے تو ابھی ہم لوگ نے theorem پڑی تھی کی کون پر بنا کون و رت خند کے کسی بھاگ میں بنے کون کا دھونا ہوتا ہے تو یہ کون اگر 160 degree کا ہے تو یہ کتنے degree کا ہوگا 160 divided by 2 یہ 80 degree تو اس کا آنسر کیا ہوگا 4th کا 4th کا آنسر ہوگا 80 degree next question دیکھتے ہیں یہ دی O ورط کا کند ہے اور ویاز کیا ہے A C ہے یہ آپ کا ویاز 26 cm A B 10 cm کی ہے تو جیوہ AB اور O کے بیچ کی لموط دوری یعنی ہم کو یہ calculate کرنا ہے دیکھیں بہت easy ہے یہ total کتنا 26 ہے تو اگر ویاز 26 ہے تو ترجja کتنی ہوگی ترجja کتنی ہے A O ہے یہ کتنی ہوگی 13 ہوگی آدھی ہو جاتی ہے ویاز کی اسی طرح ہم جانتے ہیں کی کی جیوہ پر ڈالا گیا لم جو تمہاری پرمی جی کی 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 جیوہ کے مد وندوں کو محانے لم دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے تو کیا ہوگا O سے AB پر لم ٹو ڈالا گیا ہے تو یہ کیا کرے گا AB کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرے گا AB کی لم بھاگوں کتنی ہے 10 AM کتنا ہوگا AM ہمارا ہو جائے 5 ہم کو نکالنا کیا ہے ہم OM OM ڈیوائیڈ کسی نکلے گا دیکھئے یہ right angle triangle بن گیا ہے اور پائتھا گروس کی theorem کو لگا کر ہم لوگ OM کی value نکال سکتے ہیں جو کی کیا ہے 13 کا square minus 5 کا square کا under root نکال لیں گے تو ہمیں معلوم پڑ جائے گا یہ کتنا آ جائے 12 تو ہمارا answer کیā ہوگا 12 cm तो इस میں ہم लोग theorem वरत की भी लगाएंगे और पाय्था वरत आप यह करेंगे आप एक बदिद समय समय होज अमने सामने कि दो बराबर होती जिस कि बद्य a برابر ہیں کون بی ڈی سی بتائیں یدی اے بی سی ایکوال ٹو فیفٹی ڈگری ہے اب دیکھیں بنایا بتایا کون تک یا ہے بی ڈی سی بی ڈی سی بتائیے یدی اے بی سی فیفٹی ڈگری کا ہے دیکھیں بہت ایزی کوشن ہے کہا گیا ہے کہ یہ ایک سمجھ باوت ربوج ہے تو یہ اور یہ جو بجائیں برابر ہوں گی تو ان کے سامنے کے جو کون ہوں گے وہ بھی برابر ہوں گے مطلب اے بی سی مطلب کون بی جو ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا کون سی کے برابر جو کی کتنا دے رکھا ہے فیفٹی ڈگری ٹھیک یہ تو ہے سمجھ دیواؤت بج کے سامنے کے کون برابر ہوں گے اس لئے کون اے کتنا ہوگا بی کون برابر کیا ہوگا ڈگری ٹوٹیل ہوگا ڈگری ٹھیک 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 کیونکہ ایک ہی ارتتہ خانٹو بنے کوڑا اور بی ایسی کی ویلو کتنی نکالی ہے ہم لوگوں نے ایٹی نکالی ہے اس لئے اس کا آنسر کیا ہوگا ایٹی ڈگری نیچسٹ کوششن کیا ہے یہ دی وید او کا او کیندر ہے اور اے او بی ہنڈر ہے تو بی سی ڈی کی ویلو نکالی ہے دیکھیں نکالنے ہی کونسی ویلو ہے بی سی ڈی کی ویلو نکالنی ہے اب یہ کیسے نکلے گی دیکھیں اگر ہے ہنڈرٹ تو یہ کتنے ڈگری کا ہوگا یہ ہوگا ہمارا فیفٹی ڈگری کا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چکری چطربوج بن رہا ہے بی اے سی بی تو یہ جو ہوگا یہ کتنے ڈگری کا ہوگا یہ نکال لیں اگر ہم لوگ اے سی بی نکال لیں تو ہم لوگ بی سی ڈی آرام سے نکال سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ چکری چطربوج میں آمنے سامنے کی جو کوئی کون ہوتے ہیں ان کا یوگ ایک سو اسی ڈگری ہوتا ہے اس لیے کون اے سی بی یہ برابر کس کے ہوگا ون ایٹی مائنس فیفٹی یہ کتنا ہو جائے گا ون تھلٹی ڈگری کیونکہ چکری چطربوج کی پرمے لگ رہی ہے برابر کس میں ہم لوگ آگے پڑھیں گے لیکن میں بتا دی رہا ہوں آپ کو یہاں چکری چطربوج بن رہا ہے پی اے سی بی چکری چطربوج ہے اور پی اینگل کی ویلو کتنی ہے فیفٹی ہے تو سی کی ویلو کتنی ہوگی ون تھلٹی ہوگی چکری چطربوج کی آمنے زامنے کے کونوں کا یوگ ایک سو اسی ڈگری ہوتا ہے اگر سی کی ویلو ایک سو اسی آگئی تو دیکھئے یہ جو ہے پوری ایک سی اور اے سی ڈی جو ہے ایک سرل لیکھا ہے تو اس کے پر کتنے ڈگری ہوگی ایک سو اسی ڈگری کا ہوگا مائنس کر دیں گے ون تھلٹی ڈگری اس سے تو نکل ون تھلٹی ڈگری مائنس کریں گے تو کتنا نکل گیا جائے گا فیفٹی ڈگری تو اس کا آن سے کتنا ہوگا ہمارا فیفٹی ڈگری یہ ہوگا ہمارا فیفٹی ڈگری اب نیچ کوسٹن کیا ہے ایک دیئے گھرات میں کوڑ سی او بھی دے رکھا چالی سنس اے بھی جو ہے وہ ویلو بھی تو ہم کو کو پوچھا گیا ہے کون سی اے سی اے بھی ہم سے پوچھا گیا ہے اب کیسے نکالے جائے گا اس کو بہت یزی ہے دیکھئے یہ 40 اگر یہ دونوں جو ہیں وہ ترجی ہیں اور ترجی ہیں برابر ہوتی ہیں تو ان کے سامنے جو انگل ہوں گے یعنی کی جو آپ کا انگل یہ بن رہا ہے کر جائے گا یہ 40 ڈگری کا ہے جو جنوں برابر ہے تو کون بی کرنا ہوگا کون بی ہوں گا ہمارا 180 minus 40 divided by 2 یہ آجائے گا ہمارا 70 ڈگری کون بی 70 ڈگری Ich کون ڈگری psychology tot 90 ڈگری 20 100 پر چیزہ 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 پ کوڑ بی جو ہے یہ کوڑ بی ہمارا سیونٹی ڈگری کا ہے کوڑ سی ہمارا کتنے ڈگری کا ہے نائنٹی ڈگری کا ہے ان دونوں کو ایڈ کر دو اور اس کو کس سے مائنس کر دیں ہم وان ایٹی ڈگری سے مائنس کر دیں تو بھی ہمارا آنسر کتنا نکل گیا جائے گا پونٹی ڈگری تو اس طریقے سے اس کا آنسر کتنا ہوگا ہمارا بی ہوگا تو یہ تھی کینر پر آدھارت سماری کچھ تھیورا اور ان کے انوپیوگ نیف ویڈیو میں ہم لوگ چکری چتر بوجھ اور اس پرش ریخاؤں کے بارے میں پڑھیں گے